جی تو پیارے بچو کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے کلاس نائن کے گیس کی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ سوال سارے بتا دیں جو کہ آپ کے بورڈ اگزام میں آنے ہے اس ویڈیو کو آپ نے پراپرلی دیکھنا ہے سارے سوالوں کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے تاکہ آپ جو ہیں ایزیلی اپنے پیپر کو کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی سوال جو ہے وہ مسنا ہو جائے اور چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تب ہی جو ہے آپ کو سارے سوالوں کا پتہ لگتا رہے گا اور ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گی جو کہ آنے والے پیپرز کی ہیں تو لہذا ابھی پہلے سبسکرائب کر لیں پھر ہم چلتے ہیں سارے سوالوں کی طرف جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے بہت سی ویڈیوز بنا رکھی ہیں important questions کی لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نہ صرف کے long بتاؤں گا short بھی بتاؤں گا تو لہذا اب ہم کرتے ہیں پہلے چیپٹر کو fundamentals of chemistry تو بچے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے چیپٹر سے کون سا long question آ جاتا ہے تو آپ کو یہ branches of chemistry ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی پانچ branches آپ کو آ سکتی ہیں short کے طور پر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو آپ کو analytical chemistry جو ہے وہ آ سکتی ہے اس کے علاوہ organic اور inorganic chemistry میں difference short کے طور پر آ سکتے ہیں تو یہ جو branches of chemistry ہیں یہ long کے طور پر بھی آپ نے کرنا ہے مطلب پانچ branches آپ کو یاد کر جائیں یا وہ آپ کو define بھی کر سکتے ہیں کہ یہ branches کریں اور اس کے علاوہ organic اور inorganic chemistry پر آپ نے لازمی کام کرنے اس کے علاوہ آپ environmental chemistry کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے you know environmental chemistry پر بھی آپ کو short question صبح یا شام کی پیپر میں آ سکتا ہے پھر یہ basic definitions کی questions آ جاتے ہیں یہاں پر short ہی ہیں mixture کی definition ہو سکتی ہے substance کی definition ہو سکتی ہے matter کی definition ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پھر یہاں پر element کی definition آپ کو short آ سکتا ہے یہاں پر آپ نے یہاں پر notice رکھنا ہے یہاں پر آپ کو mercury اور bromine یہ دونوں liquid elements ہوتے ہیں تو کل کے پیپر میں آپ کو لازمی یہ سوال آئے گا کہ بتائیں جی کونسا element liquid ہے تو آپ نے mercury پر metal ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے اور bromine ایک non metal ہوتا ہے یہ بھی liquid ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس سٹیبل سے کوئی بھی پرسنٹیج آپ کو پوچھے جا سکتی ہے کہ ایٹموسفیر میں سب سے زیادہ گیس کونسی ہے دوسرے نمبر پر کونسی ہے تیسرے نمبر پر کونسی ہے اوشن میں سب سے زیادہ پایا جانا element کونسا ہے یا ارث کرسٹ میں سب سے زیادہ پایا جانا والا element کونسا ہے یا metal کونسا ہے تو metal aluminium ہے اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی پوچھ جا سکتے ہیں کہ جو پورا product table ہے اس میں کتنے فیصد metals ہیں total 118 ہیں اور old age elements 9 ہیں جن کے نام آپ کے سامنے ہیں ان کے سیمبل بھی آپ نے تیار کر لینا ہے اس پیج سے آپ کو سیمبلز اور ویلنسی کا سوال آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر end پر radical کا کچھ question آ سکتا ہے define radical اور یہ examples ہیں کچھ آپ نے جو memory میں رکھنی ہے radicals آپ کو آ سکتے ہیں اور یہ ferrous sulfate ferric sulfate میں فرق آ سکتا ہے اس کے علاوہ compound کی definition آ سکتی example آپ نے ایک must تیار کر لینا ہے اور پھر یہاں سے بیٹا یہ table important ہے جس میں آپ نے یہ common names یاد کرنے اور formulas یاد کرنے ایک mcq آپ کو یہاں سے آ سکتا ہے mixture heterogeneous homogenous ان کی examples اور یہ long question آپ کو آ سکتا ہے compound اور mixture میں difference test yourself ساری important ہوتے ہیں topic آتا ہے تو test yourself بھی آپ ہم سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان کو خود ہی کر لیں notes وگیرے description میں میں دے دیتا ہوں اس کے علاوہ atomic number atomic mass میں فرق آ سکتا ہے اس کے علاوہ بیٹا آپ کو یہ پورا کا پورا example آ سکتی ہے جس میں آپ کو یہ ایک statement دے دی جائے گی پھر آپ نے اس کا آنسر گلتنا ہوگا relative atomic mass کی definition آ سکتی ہے اور یہاں سے یہ آپ کو آ سکتا ہے کہ mass of proton کیا ہے amu میں بھی اور gram میں بھی دونوں یاد کر لیں تو guess کے طور پر اگر آپ کہیں کس کا یاد کرنا ہے تو آپ guess کے طور پر electron کا mass یاد کر لیں amu میں بھی اور اور یہ بھی سوال آپ کو آ سکتا ہے how many amu 1 gram of substance has تو یہ star سوال ہے یہ بھی کر لیشے گا how to write a chemical formula جو ہے یہ آپ کو آ سکتا ہے short کے طور پر لیکن significance of chemical formula آپ کو long کے طور پر آ سکتا ہے تو یہ board long question ہے یہ آپ نے یاد رکھنے پھر بیٹے آپ کو یہاں سے بھی سوال آ سکتے ہیں ایک parenthesis کیا ہوتی brackets کو کہتے ہیں brackets لگانے ہوتے ہیں formulas میں empirical formula بڑا اچھا question ہے empirical formula اور molecular formula میں difference اور یہ table آپ نے example کے طور پر کرنا ہوتا ہے molecular mass نکالنا آپ کو آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو chemical species میں ions کیا ہوتے ہیں cations کیا ہوتے ہیں یہ short question کے طور پر آ سکتا ہے free radicals بہت آتا ہے یہ یاد رکھئے گا اس میں اندر والی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو عمومن نہیں یاد ہوں گی اس لئے یہ ویڈیو important ہے کیونکہ اندر والی باتیں آپ ہر chapter سے جان پائیں گے تو molecular ion آپ کو پتا ہے کہ یہ والے examples ہیں تین یہ must up کر لیشے گا واقعی آپ نے difference یاد کیا ہوگا free radicals کی examples تین او یاد رکھئے گا یہ والی homolytic breakage کیا ہوتا ہے تو جب homolytic breakage یہ ہوتا ہے کہ جب equally طور پہ کوئی compound ٹوٹتا ہے اس کو homolytic breakage کہتے ہیں باقی details میں نے lectures میں بھی دی ہوئی ہے پھر یہ ions یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے آپ کو ions اور free radicals میں long question پوچھ لیا جائے لیکن تاں favorite نہیں رہتا ہے types of molecule long question آتا ہے body the fire diatomic triatomic polyatomic heteratomic homotomic جیسی examples آپ کر لیں اس کے علاوہ یہ gramatomic maths کی definitions آپ کر لی جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو evogadro کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کچھ تو یاد رکھیں italian scholar تھا اس کے بعد یہ بھی سوال آپ کو آ سکتا ہے کہ mol کی definition بتائیں تو mol کی definition آپ نے یاد کر لی نہیں ہے پھر اگر آپ کہیں کہ examples آ سکتیں آپ کو short میں تو آ سکتیں لیکن long میں examples نہیں آئیں گی تو ایک یہ example must کیجئے اس کے بعد یہ بھی کر لی جائے گا یہ بھی short میں آپ کو آ سکتے اس کے بعد پیارے بچو اگر آپ اسے پوچھیں سر یہاں سے کچھ آ سکتا ہے تو ایس اچ تو آج تک بورڈ میں یہاں سے کچھ نہیں آیا لیکن پھر بھی آپ یہ یاد کر لی جیے کہ corpuscular nature metr کیا ہوتی ہے تو excise میں نے ساری کروائی ہوئی ہے description میں لنک ہے آپ ساری excise short long آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے کیوں سارے میں solve کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پیارے بچو یہ ہمارے پاس exercise ہے یہ numericals کا portion ہے جو کہ میں آپ کو بتایا کہ فیلحال آپ کو first year میں آتے ہیں ninth class میں یہ نہیں پوچھتے second chapter structure of items آ جاتا ہے structure of items میں آپ نے plum pudding theory کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ long question ہے پوائنٹس آپ سارے ساتھ بک میں نوٹ کر لو pause کر کے ویڈیو کو نشان لگاتے رو یہ long آ سکتے آپ کو ٹھیک ہے یہاں سے یہ total آپ نے 5 points ہے کم از کم پانچ تو یاد کرنے اس کے بعد kenalry's کی properties آ سکتی ہیں یہ بھی total پانچ ہے تو پانچ ہی یاد کرنے پھر یہ کس نے predict کیا تھا کہ neutron ہوتا ہے یہ ریدر فورڈ نے predict کیا تھا discovery neutron کی جیمز چیڈوک نے 1932 میں کی تھی تو یہ آپ نے example بھی اس کی دیکھنی بہرحال neutron کی properties بھی آپ کو short question آ سکتا ہے gold foil کی کی کیا تھکنس تھی یہ آپ کا MCQ آ سکتا ہے ریدر فورڈ موڈل سے اس کے پوائنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے 20,000 particles اس نے مارے تھے فوائل کے اوپر اس کے results basically long question آتا ہے آپ نے یہ long question کے طور پر یاد رکھنا ہے یہ آپ کو short question 100% آئے گا یہ کہ defects بتائیں ریدر فورڈ کے صبح شام کے پیپر میں آپ کو سوال دکھاؤں گا تو یہ آپ نے short question کر لینا ہے واقع یہ تھوڑا اس کو بھی پڑھ لیں کون سا سائنس دان تھا کہاں سے تھا تو یہ بریٹش نیوزیلینڈر تھا بہر کے بارے میں آجاتا ہے بہر نے جو آپ کو بہر اٹامک موڈل دیا یہ لانگ طور پر پکا گیس ہوتا ہے اب آپ سوچ رہیں سکیم بھی تھوڑی سی بتا دیں تو ویڈیو کے اینٹ پر میں آپ کو سکیم بھی اس کے بعد یہ ڈیفرنس آسکتا ہے روڈر فورڈ اور بہر اٹامک موڈل کے درمیان تو یہ آپ نے یاد کیا ہوگا الیکٹرونی کونفیگریشن کے ٹاپک میں بس آپ نے کونفیگریشن تیار کرنی ہوتی تو یہ ٹیبل میں آپ پہلے کوئی دس ایلیمنٹ کی کرلیں گے تو آپ کا کوشن شورٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ بھی سوال ہوتا ہے شیل اور سب شیل میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ بھی آپ نے کر لینے شیل اور سب شیل میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک یہ ہی ہے اس کے بعد آئیدر ٹاپس کی ڈیفنیشن کر لیں ہائیڈروجن کے تین آئیدر ٹاپس اس میں آپ نے ان کی یاد کر نی ریڈیو آئیدر ٹاپس جس میں آپ کے پاس فوس فورس ٹھرٹی ٹھٹی 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 اور کبال ٹھٹی یہ آپ کو مصی ہر سال آتا ہے کوبال ٹھٹی کون سی شوائن نکالتا ہے ریز نکالتا ہے تو آپ نے یاد نکالتا ہے یہ جو بہت زیادہ شوائن نکالتا ہے that is بسیقلی گیماریز اور یہ فوس فورس ٹھٹی 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 پھر جناب آگے چلتے چلے جائیں تو یہاں پر ایرانیم ٹھٹی بوم بنانے 如果 بوم بنانے ٹھٹی 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 سے آپ کو آئے گا بس آپ نے یہ سٹیٹمنٹ لکھنی ہے یہ والی Properties of the elements of the periodic function of the atomic masses Mendeleev رشن سائنٹس تھا اور ہنری موزلے نے بھی ایک نیا قانون دے دیا تھا periodic law نیا دے دیا تھا جدید periodic law modern periodic law آپ نے پھر atomic وہاں مأسس تھا یہاں atomic numbers لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ definition ہے یہ جو italic words میں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد modern product table آجاتا ہے اس میں آپ نے periods اور groups میں بس ایک ڈیفرنس یاد کر لینا ہے پھر یہ long آجاتا ہے سیلینٹ فیچرز والا یہ آپ نے لازمی points یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے ویسے اس chapter سے long آتا نہیں ہے periodic table and productivity property سے long آتا نہیں ہے scheme کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر یہ block میں آپ نے transition metals میں ڈیفرنس کر لینا ہے بس یہ سوال ہے یہاں سے اس کے بعد یہ trans lengthenum actinite series اور lengthenite series کا short question آجاتا ہے یہ کر لینا ہے اس کے علاوہ first period کو short period کہتے ہیں یہ آپ نے table سے دیکھ لینا سارا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ first period کو short period کہتے ہیں normal period کہتے ہیں second period کو long very long period کہتے ہیں اچھا ایک چیزہ آپ نے اور نوٹس کرنی ہے کہ آپ نے first group اور second group کے elements کے نام یاد کرنے ہیں یہاں سے میں آپ کو بتا جاتا ہوں we have a groups ٹھیک ہے product tables یہ دیکھو پہلا group ہے یہ اس میں سارے یہ elements ہیں ٹھیک ہے یاد کرنے ہیں اس کے بعد دوسرا group ہے یہ سارے elements یاد کرنے ہیں اور یہ بھی کر لینا 17th group ہے halogens اس کے سارے elements ان کے نام یاد کرنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے hope کہ آپ کرلو گے you are brilliant student اچھا student ہو اور دعا وغیرہ پڑھ کے paper شروع کرنا اچھا ہو جائے گا پھر وہی سوال group والا کر رہا تھا بھی کہ group میں بتاؤ یہ سارے لکھے ہوئے ہیں اور پھر second group میں بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں اچھا یہاں سے نا یہ table سے ایک چیزہ important ہے یہ آپ نے جنرل configuration یاد کرنی ہوتی ہے تو پہلے group کی دوسرے group کی اور ستار انٹھارے group سب کی لکھئے ہیں یہ بڑا سٹار ہے یہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے کر کے جانا ہی آپ نے پھر یہ productive properties کو سوال آجاتے ہیں atomic size atomic radius یہ آپ کو آجاتا ہے short question اس کے لئے ورہ trend آپ کو آسکتا ہے the long question اس کا shielding effect تو short ہی رہتا ہے effective nuclear charge کیا ہوتا ہے shielding effect کیا ہوتا ہے آپ نے یاد کرنا ہے shielding effect of sodium is potassium is greater than that of sodium یہ short question آپ کو آجاتا ہے اس کے بعد پہرے بچے اندیشن انرجی کیا ہوتی ہے آپ نے definition نہیں آسکتی ہے یہ value آسکتی ہے اس کے لئے ورہ trend آنے دیشن انرجی کا ہر سال آتا ہے اور سب سے boom topic ہے اس chapter کا یہ تو اگر اس میں سے مثلا long آتا ہے تو پھر یہ boom ہے electron infinity بھی اسی طرح سے trend لازمی تیار کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے electron negativity آجاتی ہے electron negativity میں آپ نے صرف definition یاد کرنی ہے اور fluorine کی electron negativity سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ والی یہ آپ نے لازمی دیکھ کے جانی ہے یاد کر کے جانی ہے ٹھیک ہے یہی آتی ہے آپ کو یہ ایک MCQ بھی چھو جو تیار کرنا ہے وہ یہ کہ how can an atom accumulated electrons in the valence shell of an atom تو یہ آپ نے مطلب تین پوائنٹس یاد کرنا ہے یہ valence shell کو لے کر ہوتے ہیں اس کے لئے chemical bond کی definition لازمی کیجئے گا یہ آجاتی ہے پھر اس کے بعد types of chemical bond منic bond پر long آجاتا ہے اس chapter سے long must آنا ہوتا ہے تو انic bond آسکتا ہے آپ کو complete note یاد کریں اس کے لئے covalent bond آجاتا ہے تو اس میں single double triple تین ہوتے ہیں اس میں سے کوئی دوہ آپ کو پوچھ سکتا ہے یا ایک ہی پوچھ سکتا ہے dative column bonding میں short question بھی آیا تھا کہ loan pair کیا ہوتا ہے اور bond pair کیا ہوتا ہے پھر اس کے لئے donor acceptor کا سوال differentiate کر کے آ سکتا ہے coordinate column bond کی definition آ سکتی ہے اور اس میں یاد رکھیے گا کہ boron tri fluoride electron deficient ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی سوال MCQ کے طور پہ آتا ہے کہ کونسی species جو ہے electron deficient ہوتی ہے تو وہ boron tri fluoride ہوتا ہے polar non polar میں difference آ جائے گا آپ کو وہ کر لیں اس کے علاوہ وہ کیا electron activity difference ہے جب bond polar سے یا کہلنے covalent سے آینے گو جاتا ہے تو 1.7 ہے یہ ایک hint ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد metallic bond کی definition آ جاتی ہے یہاں سے بس definition کر لیں پھر intermolecular forces آ جاتا ہے اس میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ دو HCL molecule درمیان طاقت کی ہوتی ہے وہ ستارہ کلو جول کی ہوتی ہے اور HCL کے درمیان کتنی bond energy ہوتی تو وہ 430 کے ہوتی ہے یہ ایک mcq آ سکتا ہے اس کے بعد پھر double double wonderful forces کے ہوتی ہیں short question آ سکتا ہے تو یہ ہم intermolecular forces کوئی double double forces کوئی یا hydrogen bonding کوئی wonderful forces کہتے ہیں تو آپ نے tension لینی اس کی پر double double forces short question کے نام سے بھی سوال آ سکتا ہے hydrogen bonding اگر آپ سوال کی بات کرتے ہیں تو یہ definite long question بھی آ دیتا ہے sometimes اور یہ hydrogen bonding یا آپ نے diagram بھی بنانی ہوتی ہے تو یہ بڑا important ہے یہ آپ نے long کے طور کے تیار کر لینا ہے اس کے بعد پہرے بچوں یہاں سے سوال آ جاتا ہے کہ یہ alcohol 88 degree پر boil پہل کرتی ہے پانی سوال ڈیگری پر کیوں boil کرتا ہے تو اس میں hydrogen bonding پانی میں ہوتی الکوحل میں نہیں ہوتی اس لئے ایسا ہوتا ہے پھر آئیس پانی پہ فلوٹ کیوں کرتی کیونکہ اس میں آئیس میں جو ہے وہ ہائیڈروجن bonding جو ہے آپ کیا لوگ کے ویکر ہوتی اس میں سپیسیز ہوتی ہے آئیس میں لیکن پانی میں زیادہ ہوتی ہیں دنسٹی کا مطلب فرق ہوتا پانی کی دنسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی آئیس کی دنسٹی کم ہوتی اس لئے پانی اوپر تیار دنسٹی کا فرق آپ نے بتا دینا ہوتا پھر آئینک bond کی پروپٹی یاد کرنی یہ بھی چاہ رہے ہیں یہ مست آپ نے کرنی یہ long question ہے covalent bond کی چار properties ہیں یہ لگی long question ہے polar non polar کی بھڑی کلاس میں کریں گے coordinate covalent bond کی بھی لیکن metal کی properties must کرنی ہے یہ بھی 5 properties ہیں یہ star ہے میری طرح سے اور short question یہ نکلتا ملی دکٹلیٹی کیا ہوتی ہے تو میری دکٹلیٹی کے اوپر short question آپ نے کرنا ہے یہ جو metal ہوتا ہے اس کو تار شیٹوں میں یا وائرز میں کنورٹ کیا سکتا ہے ٹھیک چلو یہ میں نے آپ 15 years کے تجربے ساری بات یں بتا رہا ہوں تو اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کر دینا ٹھیک ہے selfish نہیں ہو نا دوسروں کو بتاتے کوئی بات پتہ لگ جی نا selfish نہیں ہوتے پھر آپ کا پیپر بھی دیکھ لیجئے کہ اچھا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس gaseous state آجاتی ہمارے پاس that is the physical states of matter physical states of matter کے اندر آپ کو فرق گانومیٹر اور بیرومیٹر میں کیا فرق ہوتا یہ پتہ ہونا چاہیے پھر سٹینڈر ایٹمسفرک پریشر کیا ہوتا یہ مست آپ کو پتہ ہونا چاہیے باقی ڈنسٹی of gases میں 20 ڈگری پر oxygen کی ڈنسٹی کی لیے ٹھیک ہے اور liquids کے لیے جو ہے وہ آپ کہ لو کہ sorry gases کے لیے گرام پر ڈیسی میٹر کی ہوتا ہے اور لیک ور سولیڈ کے لیے گرام پر سنیٹی میٹر کی چھوٹا یونٹ ہے یہ فرق آپ بسی یاد رکھ پھر بولز لو آجتا ہے complete نوٹ آجتا ہے ویریفکیشن بھی آجتا یہ مسٹ کیا ہوگا آپ نے تیار یہ کر لینا یہ سوال یہاں سے شورٹ آجتا ہے سیسٹولک ڈیاسٹولک میں کیا بوائل جو ہے وہ ایک نیچرل فلوسفر تھا کیمس تھا اس کا کوئی ملک نہیں لکھا ہوا کان سے اس کا نمیرکل آپ کو سکتا ہے شورٹ پوشن میں آجے تو آپ اس کے نمیرکل کو بھی دیکھیں چالز لاب آجتا ہے جو چالز لاب نے تیار کیا ہوگا جا جیکوب چالز نمیرکل پر آپ دیکھ لیجئے گا سارے لیکچرز کی پلی لیسٹ 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 پھر اس کے بعد یہ بوڈی کا فورا ہائٹ میں تیمپریچر ہی ہوتا ہے نورمل ڈگری میں یہ فرق یاد ہونا چاہیے اس کے بعد ہی کی پاس سوال بڑا ایمپورٹنٹ یہ آتا ہے پیارے بچو کہ ڈینمک اکلیبریم کیا ہوتا یہ کر لو پھر اس کے فیکٹرز بھی آپ نے یاد کرنے ہوتے اس کے بعد یہ ٹیبل ایمپورنٹ ہے اس میں بتاؤ گئی کس ٹیمپریچر پر کیا پریشر ہوتا پانی کا تو ویپر کا لہٰذا پریشر ہوتا یہ بھی آپ نے سارا ٹیبل رٹا لگا لینا بڑا ایمپورنٹ ہے اس کے بعد بولنگ پوائنٹ آجاتا ہے بولنگ پوائنٹ میں آپ نے دو لائن اچھی طرح سے پڑھ لینی ہے اب ٹائم نہیں آپ کو سمجھانے کا تو یہ آپ نے کر لینا اس کے فیکٹرز بھی آپ اس کے بعد یہاں سے لانگ میں آپ کو سجسٹ کروں گا وہ مست تیار کریں فریزنگ پوائنٹ کی طرف آجائیں تو فریزنگ پوائنٹ کی دیفنیشن کر لیں اور یہ سارے لیکوڈز کی فریزنگ پوائنٹ یاد کر لیں پھر ڈیفیوجن آجاتی ہے یہاں پہ بھی دنسٹی کی بات کی جا رہی ہے پانی کی دنسٹی یہ ہے اور ہوا کی دنسٹی دنسٹی بس یاد کر لوں سوالڈ کی طرف آجائیں گے تو ملٹنگ پنٹ کی دیفنیشن یاد کر لو ریجیڈیٹی کی دیفنیشن یاد کر لو ٹھیک ہے اس کے بارے دنسٹی پھر آجاتی ہے یہ میٹلز کی دنسٹی آرہی ہے تو یہاں الیمینیم ہے آئرن اور گول ان تینوں کی دنسٹی یاد کرو ایک سوال آپ کو صبح میں نے ایم سی کی دکھانا ہے جو کہ دنسٹی سے ہوگا ٹھیک پھر سلیشن میں جناب ڈیفنیشن کر لو سلیشن کی سلیوٹ سوالیمنٹ کا فرق آپ نے کر لیا ہوگا یا سیج سلیشن کی سلیشن کر لو سوپر سلیشن جو ہے اس میں آپ یاد رکھنا سوڈیم تھا سلفیٹ کو ٹھیک اس کا فارمولا بھی آپ کو ایک نمبر کا حالانکہ وہ ٹیبل پوچھو ہوتا رہا یہ بھی لانگ میری طرح سے گیس ہے آپ کو یہ آپ لانگ کے طور پر یاد کر رہا باقی یہ ٹاپک جو ہے بڑی کلاس میں کریں گے مولیرٹی کی ڈیفنیشن یاد کر لو باقی بڑی کلاس میں کریں مول رو سلیشن میں آپ نے پروبلم سے ریلیٹی ہے یہ آپ نے دیکھ لینا اس کے بعد سولیویویٹی کی ڈیفنیشن ہے جو کہ بڑا اپورنٹ سوال ہے تو آپ نے مستیار کرنے اس میں آپ کو یہ سولیویویٹی اور اس کے فیکٹرز آجتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فیکٹر بھی آسکتا ہے بڑا مشکل ٹوپک ہے لیکن میں بچوں کو سمجھ ہے ہو ہے ایک فیکٹر آسکتا ٹھیک ہے تین فیکٹرز ہوتے ہیں لائک ڈیزول لائک والا پھر یہ والا ٹھیک ہے اور پھر ایک یہ والا رہی اس کے بعد جناب اگر ہم آگے چلیں تو آگے کیا سکتے آگے میں آپ یہ یاد رکھیے گا پھر یہ سسپینشن کی ڈیفنیشن آجاتی ہے آپ یہ ٹیبل مسٹ کر لی آپ نے کمپیریزن آپ کو پوچھا جا سکتا ہے ایسا لانگ کوششن چلو جی یہ چیپٹر ہو گیا بچوں کے لئے لیکن بڑی باتیں بتانے لگ دیان سن لو چلو یہاں سٹار کوششن ہے مسٹ نکال آنا چاہی کیسے نکال تے میری ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہو یہ لازمی سوال کرنا اپنے سندے بھی آپ پس پڑھا ہو ہے اور آگے پھر انشاءاللہ مندے کو آپ کا پیپر اکسی ریدیسن کی ڈیفنیشن اید کرلو اگزیمپل الیکٹرولائٹ ہے اور کیلشیم ہائیڈرکسائید سلیڈ لائم بھی کہتے ہیں اس کو یہ بھی ویک الیکٹرولائٹ اور سٹرانگ الیکٹرولائٹ میں سوڈیم ہائیڈرکسائید ہے نی سی ای ای نون الیکٹرولائٹ میں آپ آجاؤ تو بنزین شوگر سلوشن یہ سب نون الیکٹرولائٹ ہوتے ہیں یہ جو میں نے بھی بات کی نہیں یاد رکھ ہے الیکٹرولائٹ الیکٹرولیسز کی ڈیفنیشن آئی جاتی یہ لکھو الیکٹرولیسز اس کی ڈیفنیشن آجاتی کہاں لکھو الیکٹرولیسز اوکی ڈیفائن یہ ٹھیک ہے الیکٹرولیسز اس کی ڈیفنیشن کر لینا یہ گیث ہے میری طرف سے کل آئے گا آپ پھر دینیل سیل آجاتا اس میں آپ نے یاد رکھنا کہ سالٹ بریج کا سوال شورٹ کوششن آتا ہے یہ آپ نے کر لینا اس کے بعد پھر آپ کے پاس ورکنگ سیل آرہا رہے ہیں یہ الیکٹرولیسز گوینک میں کیا فرق ہوتا ہے یہ دن کوششن ہے یہ آپ نے لانگ کوشن یاد کرنا بڑا اچھا سٹرون کوششن ہے پھر ڈاؤنسل آجاتا ہے ڈاؤنسل میں آپ کیا نکالتے آپ سوڈیو میٹل نکالتے ہو ٹھیک ہے اور ڈاؤنسل جو ہے وہ کیا استعمال کرتے تو وہ فیوز ڈینی سیل استعمال کرتے ٹھیک پگھلا ہوا نمک استعمال کرتے یاد رکھ نا پھر انویش آجاتا انویش میں جو اس کا پوچھ ایک ٹھیک 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 ایک ٹھیک 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 ہائیڈروکسائیڈ آپ حاصل کر لیتے ہو ٹھیک ہے یہ ڈروپنگ میتھرڈ سٹیل ٹانک کے اندر کیش بیسن کے اندر یہ حاصل ہو جاتا ہے اچھا اس میں گیسیں کون کون سی بنتی اس میں ہائیڈروجن گیس بنتی اور کلورین گیس بنتی ہے اور لیکن اس کے اندر آپ کو کلورین گیس بنتی نظر آئے گی ٹھیک ہے بس اور سوڑھی ہم آپ لیتا کر لیتے اس میں دو کیسے بنتی ہوئی آپ کو نظر آئیں ٹھیک ہے چلو اس کے بعد پھر یہ رسٹنگ آجاتا ہے رسٹ میں رسٹ کا فارملا یاد کرنا ایفی ٹو او تھری این ایچ ٹو یہ رسٹ کا فارملا باقی سب سمجھو کہ تو آئے گا برل یہ یاد کر لینا اس کے بعد یہ ہمارے پاس اللہ سوال آجائے کہ ہم کرو جن کو کیسے پچا سکتے سکتے اللہ ایک میتھر ہے یہ آپ نے کرنا ہے پھر اس کے بعد میٹیلک کوٹنگ کا سوال آجاتا ہے تو بچو یہاں پہ ہمارے پاس میٹیلک کوٹنگ آجائے اس میں ایک سوال گیلوانائزنگ سوال آتا بڑا میں دیکھو آپ پونٹ پونٹ بتا رہا 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 میں کتنا ٹائم لے صرف آپ 23 منٹ ساری بک کا دیٹ آپ کو بتا رہا تو گیلوانائزنگ کیا ہوتی ہے گیلوانائزنگ کیا ہوتی شورٹ کوشن آپ کو آجائے گا زینگ کوٹنگ یہ مفت کر لو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر الیکٹرو پلیٹنگ کا سوال ہے پھر یہ الیکٹرو پلیٹنگ سلور ہے یہ آپ نے کرنی ہے الیکٹرو پلیٹنگ سلور لانگ آجاتا ہے الیکٹرو پلیٹنگ کرومیم ہے یہ آپ نے کرنی ہے لیکن کرومیم نہیں چڑھا سکتے کسی بھی دوسری دھات کے اوپر پہلے کس پر کرومیم چڑھانا ہوتا ہے تو اس میں سے آپ نے یہ خص کر لینا اس میں انٹی مونیل لیڈ کا یہ بھی آسکتے کون سا اس میں آپ انوڈ استعمال کرتے انوڈ جو انٹی مونیل لیڈ ہوتا ہے اور اس میں کوٹنگ کرتے ہوئے جو ہے نا ڈریکٹ آپ کوٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کرومیم کے اوپر تو اس سے پہلے آپ کو کوٹ کرنا ہوتا ہے کسی اور چیز کا تو پہلے نکل کا کوٹ کرتے ہو یا کوپر کرتے ہو پھر کرومیم کا کرتے ہو یہ بڑی امپورنٹ لکھی گے اس کے بعد یہ پھر ہوئی آجاتا ہے تکنولوجی کے سوال آجاتے ہیں یہ ہمارے پر چیپٹر سیون ہے تو گھبرانا نہیں ہے جو باتیں بتا دیں اتنی اچھی طرح کر لینا تو انشاءاللہ اچھا بے پر ہو جائے گا اس کے بعد آخری چیپٹر آجاتا آپ کی بک کیمیکل ریاکٹیویٹی کیمیکل ریاکٹیویٹی میں آپ نے کیا کرنا ہے یا آپ نے یہ میٹلز کی کچھ پروپرٹی ہوتی ہیں پہلے تو یہ یاد کرو پھر ان کی فیزیکل پروپرٹی میٹلز کی یاد کرو ٹھیک ہے یہ لانگ کسٹر کے طور پر سنس ہوتا ہے لیکٹرو پوزیویٹیویٹی کی ہوتا ہے یہ دیکھو اس کا 186 بی کمیٹر سائی ہے اس کا 160 ہے اور یہ بڑا اٹم ہے اور یہ چھوٹا اٹم ہے تو یہ بڑے اٹم کی الیکٹرو پوزیویٹی زیادہ اور اس کی کام ہے کیونکہ سائز دیکھو نا بڑے اٹم کی الیکٹرو پوزیویٹی زیادہ زیادہ جلدی الیکٹرون چھوڑ دے کلر ہوتا ہے گولڈن ییلو یاد رکھنا ٹھیک کیا کلر ہوتا ہے گولڈن ییلو یہ آپ کو امسی کیو کے طور پر آئے گا ٹھیک اس کے علاوہ آپ کو یہ آسکتا ہے ملڈنگ پوزیویٹ دنسٹی آسکتی ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے پاس پھر الکلی میٹلز اور الکلائن ارث میٹلز میں کیمکل پروپٹیز اور کمپیریزن آیتا ہے تو یہ ایسی دیکھ لینا مشکل کام ہے لیکن کوشش کرنا ہو جائے لیکن یہ یوزیز مست یاد کر لو سوڈیم کی یوزیز ہیں پھر آپ کے پاس جنام اگنیشم کی پروپٹیز آجتا ہوں اس کے بعد یہ پروپٹیز ہیں نون میٹلز کی یہ بھی آپ نے جس میٹلز کی یاد کی نون میٹلز کی یاد کر لو اس کے بعد جناب یہاں پر آپ آجاؤ یہ اوکسی ڈائزنگ پروپٹیز آجتی ہیں اس مثلا یہاں پر آپ نے یہ دور ایکشن آخری میں کرنے ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر ہم میتھین کے ساتھ کروائیں گے کلورین کو یا پھر کلورین کو سوڈیم ہائیڈر آکسیڈ کے ساتھ کروائیں گے تھنڈے یا گرم کو یہ دیکھو جب کلورین جو ہے وہ کول سوڈیم ہائیڈر ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ بڑا امپورٹن ہے سٹار کوشن ہے باقی کیا فائدے ہیں نون میٹلز کے خود بھی انسان لکھ لیتا ہے یہ ریڈ کر خود لکھ لے چار پانچ پائنٹ سے یہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا آج اب چلتے ہیں سکیم کی طرف سے کیا آنا ہے اور کیا کان سے لانگ نہیں آنا تو بچو یاد رکھو میں جسے پہلے بتا بھی آپ کے چیپ نمبر 3 سے لانگ ٹوٹل آٹ چیپٹر ہے آپ چیپ نمبر 3 سے جو ہے آپ کو لانگ نہیں آنا چیپ نمبر 8 کیمیکل ایکٹویٹی جہاں سے بھی لانگ بتا رہا تھا آپ یہاں سے لانگ ہے اور اس میں تھوڑا سب ہوں کہ فیزیکل سٹیٹس آف میٹر ہو سکتا ہے کہ یہاں سے لانگ نہ دیں اور کیمیکل ریکٹویٹی سے دیں کبھی کبھی یہ چینج کر دیتے تو بھر اللہ بھی آپ سکیم دے دی ہوگی وہاں سے فالو کر لینا یا کمنٹ میں نے کیا ہوگا پین کر دی ہوگا وہاں سے فالو کر لیں ٹھیک ہے یہ گیس ہے آپ سمجھ میں آگیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں چاہنا ہے ورنہ میں اراض ہو جاؤ جاؤ گا چلی دیٹس سمجھ آپ نے کر لیا ہوگا اللہ حافظ